اسلام علیکم ویلکم ٹی ریز کوکنگ ہم بنائیں گے مزیدار سا بیف پلاو یہ بہت مزیدار سا ٹیسٹی سا بنے گا بہت ڈیفرنٹ اور بہت چیٹ پٹ سمپل سٹیپس کے ساتھ تو آئیے زبردست سا بنانا شروع کرتے ہیں بیف پلاو اس میں آپ کو بہت اچھا سا ایک ڈیفرنٹ سا کھٹاس کا ٹیسٹ بھی آئے گا اور بہت زبردست پلاو بیف کے ساتھ ٹیسٹ دے گا تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں ریسپی اچھے لگے تو لائک ضرور کریے گا اور اپنے فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کریے گا میں نے آدھا کلو بیف لے لیا ہے اور پانی اس میں اپنے حساب سے لے لیا ہے دھائی کپ میں چاول بنا رہی ہوں ایک بڑے سائز کی پیاس چارٹ پر کر کے ڈال دیئے ہیں ون ٹیبل سپون زیرا ون ٹیبل سپون سان آف ون ٹیبل سپون دھنیا سابت دھنیا ون ڈیر ٹیبل سپون دھنیا نے اس میں نمک لیا ہے دو دندار چینل ایک بڑی الائچی پانچ چھے لونگے آٹھ دس سابت کالی مرچ اب میں ڈھککن ڈھککے رک دوں گی اور ون ٹیبل سپون بھر کر میں اس میں کچھڑی پاوڈر بھی ڈال رہی ہوں اور ہم گوشت کلنے دیں گے ون ٹیبل سپون بھر کر کچھڑی پاوڈر میں اس لیے ڈال رہی ہوں تاکہ گوشت ہمارا بہت اچھا سا گل جائے انگلی ٹچ کرنے سے آپ کا گوشت ٹوٹ جائے گا اس طرح کا گلے گا میں اتنا گلال ہوں گی بیف پلاو میں جتنا اچھا گوشت کلا ہوا ہوگا اتنا اچھا ٹیسٹی سا آپ کو مزا آئے گا کھانے میں بھی بس یہ ہمارا گوشت کلنے کے لیے رکھا ہوا ہے درمیانی آج پہ ہم کر دیں گے میں نے ایک پتیلی دوسری طرف چلے پہ رکھتی ہے اور کوٹر کپ میں اس میں تیل ڈال رہی ہوں کوٹر کپ میں نے تیل لے لیا ہے دو پیازیں بھاریک کٹ لی ہیں پیاز ہم ڈال کر اس کو براؤن کر لیں گے ون ٹیبل سپون زیرہ ہاف ٹیبل سپون سابت تھنیا ہاف ٹیبل سپون سونف چار پانچ لونگی کوٹر ٹیبل سپون کلونجی تھوڑی سی جاوہ تری چار پانچ دار چینی اور آٹھ دس ثابت کالی میں اچھے ہم نے مسالے ڈال دیے ہیں تھری ٹیبل سپون میں اس میں ادرک لہسن پیسٹ ڈال رہی ہوں دھائی کپ چاول کے حساب سے ہم نے اس میں مسالے ڈالیں گے میں دھائی کپ چاول بنا رہی ہوں تھری ٹیبل سپون ادرک لہسن پیسٹ چلا گیا ہے ڈیر ٹیبل سپون میں نے گوشت میں یفنی میں نمک آلریڈی ڈالا ہوا ہے اب ہم ون ٹیبل سپون نمک کا استعمال کریں گے بادیان کا پھول میں نے ایک ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون ڈھنیا پاودر ون ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ یہ مسالے چلے جائیں گے دھائی کپ چاول کے حساب سے میں نے نمک اس میں ڈالا ہے ڈیر ٹیبل سپون یخنی میں ڈال چکے ہیں اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے آٹھ دس آلو بخارے چلے جائیں گے یخنی جو تیار ہو چکی ہے جو گوشت کل چکا ہے صرف گوشت میں مسالوں میں ڈال دوں گی آنچ ہماری تیز ہے بہت بہترین سا گوشت ہمارا گلہ ہے ساتھ ہری مرچیں جو میں نے کٹ کے رکھی ہوئی ہیں اور تین بڑے سائز کے ٹاماٹر کٹ کے ہم ڈال دیں گے ون ہینڈ فل ہرہ دھنیا ون ہینڈ فل پودینا یہ چلا جائے گا تین سے چار منٹ ہم تیز آنچ پہ ڈھککن کھول کے پکا لیں گے تاکہ ہماری ٹاماٹر تھوڑا سی سوفٹ ہو جائیں اور تمام مسالے ہمارے بھن جائیں سب چیزیں گلی ہوئی ہیں ہمیں صرف ٹاماٹر کو تھوڑا سی سوفٹ کر لینا ہے تین منٹ کھولا ڈھککن رکھ کر میں پکا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین سا گوشت ہمارا گلہ ہے اب میں ڈھکھنڈھک کے درمیانی آنچ پہ دو منٹ ٹاماٹر گلنے کے لئے چھوڑ دوں گی دو منٹ ہو چکے ہیں بس ہم اب اس میں پانچ کپ یخنی ڈال دیں گے جو ہم نے تیار کی ہوئی ہے تیز آنچ پہ ہم بوائل آنے دیں گے بوائل آ چکا ہے اب میں کھولا ڈھککن رکھ کر تھوڑی دیر پکاؤں گی چاول ڈال کر میں ڈھائی کپ چاول ڈال رہی ہوں اور کھولا ڈھککن رکھ کر ہی میں تیز آنچ پہ پکاتی جاؤں گی چاولوں کو جب تک اوپر سے چاول نظر آنے نہ شروع ہو جائیں تھوڑا سا پانی ہمارا اسی طرح کم ہو جائے گا اور چاول اوپر سے تھوڑے سے دکھنے لگیں گے اتنا میں کھولا ڈھککن رکھ کر چاولوں کو پکاتی رہوں گی تیز آنچ پہ تمام چاول میں ڈال دیئے ہیں اور تیز آنچ پہ میں پکا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اب اوپر سے تھوڑے تھوڑے چاول نظر آنے لگے ہیں 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں اب میں درمیانی سے تھوڑی ہلکی کم آنچ پہ پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں چاولوں کو میں تھوڑا سا اوپر نیچے اب کر لوں گی اچھا سا اوپر نیچے مکس کر کے تاکہ ہمارا نمک اچھا سا بیلنس ہو جائے تمام چاولوں میں اب ہم اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ پانچ منٹ کے لیے دم پہ چھوڑ دیں گے ہر ایک کا چاولوں کو دم لگانے کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ میرا انداز ہے آپ اپنا انداز فالو کر سکتے ہیں جس طرح آپ چاولوں کو دم لگاتے ہوں میں اچھی طرح سے چاولوں کو مکس کر دیا اب میں دوبارہ بلکل ہلکی آنچ پہ پانچ منٹ کے لیے دم دے دوں گی چاولوں کو پانچ منٹ ہو چکے ہیں بہترین سا بیف پلاو تیار ہے بس میں سے ہلکا سا مکس کر دوں گی اور ہم اسے سرف کر دیں گے یہ بہت تیسٹی سا مزیدار سا بزار جیسا ریسٹورنٹ سٹائل میں بیف پلاو تیار ہوا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا دعوتوں میں بھی آپ اسے ٹرائے کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں بہت تیسٹی بنے گا اور آپ اس کا ٹیسٹ ضرور انجوائے کریں گے ضرور بنائیے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگر آپ کو میرے ریسپی اچھی لگی ہو تو کومنٹ کے ذریعے اپنا فیڈبیک ضرور دیے گا شکریہ شکریہ شکریہ